بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے احمد ایہا اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ایہا ہور سیکٹرز اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع تو آج ہم منانے جا رہے ہیں برگر تو سب سے پہلے اس کی سٹفنگ کے لیے ہم تیار کر لیں گے شاملیاں تو بھرتے ہیں اپنی لیسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پین کو چرحا لیں گے چھولے پہ اور اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل اور اس میں ہم شامل کر دیں گے ایک چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ہلکا سا پکانے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے گاجہ جن کو میں نے کرش کر لیا اور اب اس میں ہم شامل کر دیں گے کیپسی کم یعنی شملہ میٹ اس کو تھوڑا سا شامل کر دیں گے اور شامل کر دیں گے بند گو بھی ایک عدد بریک ہری میٹ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا پیاس ٹیسٹ کے مطابق ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا صوروخ مچ کا پاورڈر ہاف چمچ کوٹی ہوئی صوروخ مچ شامل کر دیں گے اور تھوڑا سی کالی میرے تھوڑا سی حلدی چمچ پیسا ہوا خوشک دھنیاں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے تھوڑا سا زیرہ بھونا ہوا تو اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اور اب ہم اس میں شامل کریں گے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک چمچ گرم مسالہ اور اس کے ٹیسٹ کو ڈبل کرنے کے لئے ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سی اجوائن اس کو اپنی ہٹھیلی کے مسئل کے شامل کریں گے اور اب ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا پکا لیں گے تھوڑا سا پکانے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے چکن جس کو ہم نے بریک بریک کر لیا پانچ سے دس منٹ تک ہم ان کو پکا لیں گے اچھی طرح تو ہم نے ان کو زیادہ نہیں پکانا صرف ان کا کچھا پندور کرنا ہے ہم نے بہت ہی مزے کی یہ بریکٹ کی سٹفنگ کے لئے تیار ہوتی ہے یہ ٹکی شاملی بھی کہہ سکتے ہیں ہمیں ٹکی بھی کہہ سکتے ہیں ہمیں اسے پیکٹیس بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کو تھنڈا ہونے کے لئے ہم نکال لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا میش کر لیں گے اس میں ہم شامل کریں گے آلو پٹاٹوز ان کو ہم نے وائل کر لیا دو سے دین پٹاٹوز کو وائل کر کے ہم اس میں شامل کر دیں گے ان کو اچھی طرح سے اچھے سے ہم ان کو مکس کر لیں گے بہت ہی مزے کہ یہ سٹکنگ بن کے ریڈی ہوتی ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے 3 ڈیبل سپون بریڈ کرمز اور ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کو غور خوبصورت دکھانے کے لئے اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا دھنیا اور اب ہم شامل کو تیار کرنے کے لئے ہاتھوں پر کھلیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل اور پیاری پیاری سا شامیاں ریڈی کر لیں گے تو دیکھیں جس طرح سے ہم نے شامل کو ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم اس پر یوز کریں گے تھوڑا سی بلیڈ کرمز اور ایک اڈا اور اس کے بعد ہم ان کو کر لیں گے فرائی تو دیکھیں جی اس پر کتنا خوبصورت کلر آیا ہے تو دیکھیں ماشااللہ سبحان اللہ دیکھیں اس پر کتنا خوبصورت کلر آیا ہے تو اس کے بعد ہم اپنے برگرز کو کر لیں گے تو تھوڑا سا گرم تھوڑا سا لائٹ براؤن کر لیں گے تو برگرز کو ریڈی کرنے کے لئے ہم اس میں یوز کرتے ہیں تھوڑی سی ریڈ چیلی اور مائنیس اور انگی کی چلنیں یہ ریڈ چیلی کی ریسپیں میں نے دے دی گئی ہے اور لاسٹ میں دے دوں گی اس کو ہم شامل کر لیں گے مائنیس میں اور ایک لکسی لکسی سوس بن کے ہو جائے گی ہماری ریڈی تو چلنجی اپنے برگر کی میکنگ کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس پہ لگا لیں گے ریڈ چیلی سوس اور تھوڑی سی مائنیس لگا لیں گے سالٹ آپ کے پاس جو بھی آپ اس پہ یوز کر سکتے ہیں تو پھر ہم اس پہ اپنی پیٹی رکھ دیں گے ٹماٹر رکھ دیں گے اور لگا دیں گے تھوڑی سی مائنیس اور اپنے برگر پہ ہم لگائیں گے انڈی کی چھٹنی اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو ہمارا برگر ہو گیا جی ریڈی تو چلیں جی چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف تو تو دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا پیارے برگر بن کے جڑی ہوئے ہیں تو اگر آپ کا ویڈیو اچھی لگئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی